اور بیرائی سے خبر لیتے ہیں جہاں پر ایک نابالک پر بھیڑیے کا حملہ ہوا ہے چھت پر سو رہے بچے پر بھیڑیے نے ایک بار پھر سے حملہ کیا ہے میڈیکل کالیج بیرائی جی اس بچے کو ریفر کر دیا گیا ہے پیپری موہن گاؤں کی گھٹنا بتائی جاری ہے ونیوہ بھاگ پولیس پی اے سی جوان یہاں پر لگاتار گشت کر رہے ہیں میسی سیوپور کی گشت لگاتار جاری ہے پتائی جارہا ہے کہ کل رات ایک سوٹی ہوئے بچے پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا حالانکہ اس بچے کو ہوسپیٹل میں کرا دیا گیا ہے سی ایم یوگی عدتنات کل بہرائیش پہنچے اور بھیڑیوں کے حملے سے پربھاوت علاقوں کا ہوایی نیرکشن کیا سی ایم یوگی نے بھیڑیے کے حملے میں مارے گئے اور خائلوں کے پریجنوں سے ملاقات کی یوگی نے کہا کہ ون ویبھاگ کی ٹیم کو بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے لگایا کیا ہے اگر وہ پکڑ میں نہیں آیا تو اسے شوٹ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جب تک ون ویبھاگ کی ٹیم اس خطرے کو ختم دہی کر دیتے یہی تینات رہے گے بہرائش میں بھیڑیے کے حملے میں دس لوگ اپنی جان اب تک گوا چکے ہیں جبکہ پچاس سے زیادہ لوگ اب تک خائل ہو چکے ہیں ون ویبھاگ نے اب تک پانچ بھیڑیوں کو پکڑا ہے جبکہ ایک لنگڑا بھیڑیا ابھی بھی پکڑ سے دور ہے تو مکھے منتری یوگی آدھے تنات کو آپ دیکھ رہے ہیں بہرائش کا ہوای سروکشن کیا ساتھی پیڑیتوں سے ملے جن کے پریوار کے لوگ بھیڑیے کے حملے میں چلے گئے ان سے بھی مکھے منتری کی ملاقات کی بہرائش میں سی ام یوگی نے بھیڑیے کے حملے سے پیڑیت پریواروں سے ملاقات کر ان کا دکھ درد جانا تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی ام یوگی نے ایک چھوٹی سی بچی کو کوت میں بھی لیا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سی ام یوگی سے ملاقات کے بعد پیڑیت لوگ بہت بھاوک نظر آئے اور پیڑیتوں نے سی ام یوگی کی تاریخ بھیگی تو ایک طرف ہوای سروکشن لوگوں کو ڈھانڈس بھی بند آیا بچوں کو دولار بھی کیا اور ساتھی یہ بھی کہا کہ جب تک بیڑیا جو انتم بیڑیا ہے چٹا بیڑیا وہ پکڑ میں نہیں آ جاتا ہے تب تک منوی بھاگ کی ٹیم وہاں سے نہیں ہٹی یہاں پر ایک کیلے ہماری یہاں پر 165 کی ٹیم بند بھی بھاگ کی یہاں پر ہے جو انہیں ہر پرکار سے پہلی پرات لکھتا ہے کہ بیڑیا کو ریسکیو کیا جائے تھرمل ڈرون بھی یہاں پر چار لگائے گئے ہیں اور یہ پریاس ہے کہ کسی مستقیلہ ریسکیو ہو لیکن اگر وہاں جس روپ میں ہنسک ہے جنہانی کہیں کرتا ہوا دکھائی دیتا تو اس سے پہلے کے جنہانی کریں تو اس کو سوٹ کرنے کے بھی آدیش دیئے گئے ہیں لیکن یہ انٹیم بکنپ ہے اس سے پہلے تمام انہیں بکنپوں پر بھی کارے کیا جا رہا ہے اور باندھا جیل میں بن مافیا مقتار انساری کی موت کے معاملے میں چل رہی مستیریل جانچ کی رپورٹ اب آ گئی ہے رپورٹ میں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک کو بتایا گیا ہے زہر کسی بھی طرح سے اس کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے رپورٹ پر شاسن نے شاسن کو بھیج دی ہے اور اس کے پہلے پوست مارٹم اور بسرا جانچ رپورٹ میں بھی زہر کی پشتی نہیں ہوئی تھی اس سے آپ پشت ہو گیا ہے کہ مقتار انساری کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک ہی ہے قریب پانچ مہینے تک چلی جانچ میں جیل اتیکاریوں، کرمچاریوں علاج کرنے والے زلاسپطال کے ڈاکٹر بھرتی کرنے والے میڈیکل کالیج کی ڈاکٹر کرمچاری، پوست مارٹم کرنے والے ڈاکٹر سمیت قریب سو لوگوں کے بیان لیے گئے پوست مارٹم اور بسرا رپورٹ جیل کے سیسٹی وی فوٹیج بیرک کے جانچ اور کھانے کے جانچ رپورٹ کی سٹیڈی کی گئی اور اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں صاف ہو چکا ہے کہ مقتار کی موت جو تھی وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی ناکہ کی سہر دینے سے پریاغ راست سے خبر لیتے ہیں جابر کوچنگ سنچالک سے رنگداری مامنی کا ایک ماملہ کا سامنے آیا ہے ایک کروڑ کی رنگداری مانگی گئی ہے کوچنگ سنٹر سے دو آروپی اب اس میں گرفتار کیے گائیں ہیں جارج ٹاؤن پولیس اور ایسو جی نے یہ کاروائی کی ہے ٹیگوڑ ٹاؤن ہرشنپور تیراہی سے اسے گرفتار کیا گیا ہے تو ایک کروڑ کی فیروتی مانگی گئی تھی اب اس پورے ماملے کو جب پولیس نے جانچ بطال کی تو دو لگوں کی اس میں گرفتاری ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جارج ٹاؤن پولیس اور ایسو جی نے اس کاروائی کو انجام دیا ٹیگوڑ ٹاؤن ہرشنپور تیراہی سے ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے نوڑا میں لڑکے کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئے دو پکشوں میں بحث کے بعد گولی ماری ہے سر پر گولی لگنے سے لڑکے کی موت ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پروپٹی کو لے کر یہ پورا جھکڑا ہوا جس کے بعد گولی ماری گئی کٹنا کے بعد پولیس آروپیوں کو پکڑنے میں جھڑ گئی سیکٹر 82 ستھت ایک پروپٹی کو لے کر دونوں پکشوں کا بیوار چل رہا تھا سیکٹر 137 میٹرو سٹیشن کے نیچے کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے دونوں پکشوں کے بعد گولی ماری گئی ہے جسے تک کال ہسپیٹلائز کیا گیا ہے جہاں ڈاکٹر نے ان کو مبتوشت کر دیا گیا ہے جو آروپی پکش ہے اس کے ورود نامجد تحریر گھر والوں نے دی ہے پولیس کی چھے ٹیمیں لگا دی گئی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے سیس جو ویدی کاروائی ہے وہ دی جا رہی ہے سبھی سینئر آفیسرز نے انعنوشانگی یونٹوں کے ساتھ نے جو گھٹنا اس طرح اس طرح اور باریلی میں دو سمودائیں آمنے سامنے آکے بارہ وفات کا جلوس روکنے آئے تھے یہ آمنے سامنے موقع پر پہنچے پولیس کی ٹیم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی دونوں طرف سے ناری بازی چل رہی تھی تو باریلی سے یہ تصویریں سامنے آئے جہاں پر بارہ وفات کی موقع پر جلوس نکالا گیا تھا لیکن دو پکش آمنے سامنے آگے موقع پر پولیس پہنچی اور پھر کسی طرح سے سمجھا کر انہیں وہاں سے موقع پر بارہ وفات کی میں دھارم چھپا کر یوٹی سے ریپ پھر نکاح کے بعد تلاق دینے والے آروپی کو پولیس نے آپ پکڑ لیا ہے آروپی نے یوٹی سے دھارم چھپا کر پیار کیا جہاں سے ملے کا جورند ریپ کیا لڑکی نے دباؤ بنایا تب نکاح کو راضی ہوا اس کے بعد آروپی نے محلہ کو بچے کے ساتھ چھوڑا اور تلاق دے گیا بیوہ ہونے کے پر چاہت اس محلہ کو پتا چلا محلہ کی پرطارنہ شروع کر دی گئی اور سکایت کے آدھار پر اس کی پرطارنہ کرمسہ بڑھتی گئی محلہ نے بہت کچھ اس کو سمجھانے کی پھر کوشیز کیا ایڈجسٹ کرنے کوشیز کیا لیکن دنوں دن پرطارنہ جب بڑھتی گئی تو محلہ کے دورہ دکھی ہو کر پریشان ہو کر تحیر دیا گیا جس کے آدھار پر اور اب جو پنجھے کیت کیا گیا پریاب راج میں محلہ کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کے آروپی نے خود تھانے پہنچ کر پولیس کو چاند کر دی دوپٹے سے گلہ گھوٹ کر ہتیا کی گئی ہوتل میں محلہ کا شب ملا پولیس نے شب کو پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے آروپی ویویک کمار سے اس وقت پوچھتاچ کی جا رہی ہے پریم پرسنگ میں ہتیا کا شک جتائے جا رہا ہے یہ پورا ماملہ سوراک تھانے علاقے کا بتایا جا ہے اور گازہ پاسے خبر جہاں پر دھرم چھپا کر یوٹی سے شادی کی لڑکی نے گرپات بھی گرپات کا بھی آروپ لگایا ہے ویروت پر مارپٹ کرنے کا بھی آروپ یوٹی نے لگایا ہے پیڑتا کی شکایت پر کیس درش کر لیا کیا ہے آروپی دانش اور دیو گرفتار کر لیا کیا ہے تھانہ سائبہ باشتر کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے اور امروہ کے گجرالے میں ایک فیکٹری کی جہریلی گیس سے کئی بیخا تھان کی فصل خراب ہو گئی جب کسان کھیتوں پر پہنچے تو فصل خراب دیکھ کر ان کے خون شوٹ گئے کسانوں نے فیکٹری کی خلاف نارے بازی کرتے ہوئے پردرشن کیا ساتھی فیکٹری پرپندھن پر کہنے کے باوجود بھی منمانی کرنے کا آروپ لگایا ہے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے فیکٹری کے بغل میں کھیت اور پھر کس طرح سے یہ فصل فیکٹری کی وجہ سے خراب ہو گئے جس کا کسان ویروت کیا ہے اور یہاں سب کسان پریسان ہے اور یہاں کوئی بھی کسی پر غیر کہ سننے کی طرح نہیں ہے کوئی بھی یوپی میں پرٹن کے آکڑے جاری کھے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ دوزاک چوپس سے پہلے چھ مہینے میں اتر پردیش میں ویبھن پرٹن ستھلو پر تین تیس کروڑ پرٹوکو کے دورے اپ شروع ہو گئے ان میں سے ایک تہائی پرٹک آیوتھیا نگری پہنچے آیوتھیا رام مندر میں رام لالہ کی پران پرتشتہ کے بعد ریکارڈ توڑ شردھالو نے بھگوان کے درشن کیے ہیں آیوتھیا نے ایک بڑی ترتنگری کے روپ میں اپنی نئی پہچان بنا لی ہے روزانہ لاکھوں کی سنکھیا میں رام بھکت رام مندر پہنچ رہے ہیں آکڑوں کی مطابق آیوتھیا میں دوہزار چوبیس کے پہلے چھ مہینے میں کم سے کمے گیارہ کروڑ شردھالو اور پرٹکو نے رام لالہ کی درشن کیے وائی وارنسی میں قریب ساڑھے چار کروڑ کے آسپاس پرٹک پہنچے اتہ پردیش کے آنے پرٹک ستھالو کی بات کرے تو پریاغ راج میں قریب ساڑھے چار اور مطورہ میں قریب تین کروڑ کے آسپاس پرٹک پہنچے موسیقی